گیلکسی ایس 24 جو ہے یہ الٹرا نہیں ہے صرف ایس 24 ہے 24 پلس ان سب سے جو بیٹر ہے وہ ہے یہ ایس 24 الٹرا اتنا ڈفرنس ہے ان سب میں سائز میں تو میں ابھی آپ کو ان فیچرز کے بارے میں ڈی ٹیل میں بتاتا ہوں السلام علیکم ویلکم بیک تو بائی چینل کیسے آپ لوگ ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سیٹ ہوں گے مزے سے ہوں گے فٹ ہوں گے تو بھئی آج بتاتا چلوں کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میں جا رہا ہوں سیمسنگ ایس 24 الٹرا کو دیکھنے کے لیے کیونکہ میرا دل اس فون پر بہت آیا بھا ہے میں نے اس کی تاریخ میں بہت سنی ہے بہت سارے ریویوز میں نے دیکھیں اس کے بارے میں اور سب نے بہت اچھا ریویو دیا ہے تو میں بھی جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی مجھے کیا اپگریڈ کرنا چاہیے اپنے فون کو آئی فون سے سوچ کر کے سیمسنگ ایس 24 الٹرا پر جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے تو چلیں آج کا دن آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کلے بھئی میں بیس بائی پہنچ گیا ہوں سیمسنگ ایس 24 الٹرا جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں چلیں چل کے دیکھنے کیا سیمسنگ جو ہے وہ کئی نئے قسم کے موڈلز لے کر آیا ہے اب اس میں بعض دفعہ یہ مشکل ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا والا نیا ہے یہ تو پتہ ہے کہ اس 24 الٹرا جو ہے وہ فلیکشپ ہے ان کا اور پھر اس 24 جو ہے دوسرا جو اس کے جو منی ورزن ہے وہ بھی ہیں دیکھیں ان کی قیمتیں بھی آپ کو میں پتاتا ہوں پہلے قیمتوں سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ جو ہے گیلکسی اس 24 ہے اور پھر اس 24 پلس میں بھی ہے تو دونوں کے سائز میں ذرا سا فرق ہے آپ دیکھ لیں پر اس کی بیلڈ کافی آئی فون کی طرح لگتی ہے یہ دیکھیں مطلب ہاتھ میں اگر گرپ میں آئے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو مجھے تو کافی پسند آیا یہ والا بھی پر اس کی فیچرز ظاہر کم ہیں 6.2 انچ جو اس کی سکرین ہے اور 50 میگا پکسل کا کیمرہ ہے ویڈیو پلی بیک میں بیٹری جو ہے اس کی 28 آورز جو ہے نا ویڈیو پلی بیک کرے گی اور علومنیم کا یہ جو ہے نا علومنیم باڈی ہے ٹائٹینیم صرف ایس ٹونٹی فور الٹرا میں اور یہ بھی اسی طرح علومنیم اس کی باڈی ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کے کلرز میں آیا ہوا ہے یہ دیکھیں کیا زبردر طریقے سے آرہا ہے اور یہ دیکھیں علومنیم فینشنگ بھی کافی اچھی کی ہے ویسے یہ برا نہیں ہے 6.7 ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے اس سے جو ابھی آپ کو بتانے والے ہیں پر یہ دیکھیں گیلکسی ایس ٹونٹی فور جو ہے یہ آٹھ سو ڈالر کا ہے اور یہ ایس ٹونٹی فور پلس جو ہے یہ ہزار ڈالر کا ہے تو اگر انلاک ورچن آپ کو لینا ہو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسری کنٹریز میں کتنا ہوگا دوبائی میں کتنا ہوگا پاکستان میں یا انڈیا میں کتنے کا ہوگا تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور لکھے گا کہ یہ کتنے کا مل رہا ہے یہ جو موڈلز دیکھ رہا ہوں ون ٹونٹی ایٹ جی بی جو ہے آٹھ سو ڈالر کا اور ٹو ففٹی سکھ جی بی ایس ٹونٹی فور پلس جو ہے یہ ہزار ڈالر کا ہے تو آپ لکھے کومنٹ میں کہ آپ کے ایریا میں کتنے کا پڑھ رہا ہے تو چلیں اب ریڈی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایس ٹونٹی فور الٹرا بھائی کیا بات ہے یہ جو ہے تیرہ سو ڈالر کا کیمت پر پہلی سے آگیا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ٹو ففٹی سکھ جی بی ہے اب اس کی فیچر اتنی ہیں کہ میں بس آپ کو بتاتا رہا ہوں تو کم نہیں ہوں گی ایک تو دیکھیں اس کی سکرچ رزیسٹنس سکرین ہے اور پھر یہ انٹی گلیر بھی ہے اور اگر آپ سورج کی روشنی میں بھی جاتے ہیں دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر ٹونٹی سکھ ہنڈرڈ نٹس کہتے ہیں جو اس کی پاور ہوتی ہے اس کی جو ڈسپلی کی جو پاور ہے پہلے والی کی تھی سترہ سو تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے یہ نو سو جو ہے اس میں زیادہ بڑھا دی ہیں تو آپ کو ارہام سے سورج کی روشنی میں بھی پڑھا جائے گا اور دیکھا جائے گا جو بھی ڈسپلی ہوتا اس میں اور سکرچ رزیسٹنس بھی ہے کیمرہ بھی بہت پاور فل ہے بیٹری جو ہے اس کی پندرہ پرسنٹ اور زیادہ ہے پرانے والے موڈل سے اور ہم شور کہ آئی پون سے تو اچھی ہوگی بیٹری اور ویڈیو پلے بیک کریں کہ تو تھرٹی آورز آپ کو اس کو ملیں گے اور یہ اس میں ایسا انہوں نے مٹیریل لگایا کہ سکرچ رزیسٹنس ہے کورننگ کر کے کچھ میں نے دیکھا تھا اس میں کوئی مٹیریل تھا پر یہ کافی مضبوط اس کی سکرین ہے کسی قسم کا بھی سکرچ پڑے جو کہ نارمل آپ سے پڑ سکتا ہے تو وہ خراب نہیں ہوگا سکرین پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی سکرچ نہیں آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اے آئے پاور ہے لینڈویجز کے اوپر بھی اے آئے جو ہے آپ کو کام کر کے اپنی لینڈویج میں آپ کو بتا سکتا ہے فوٹو کے اوپر اگر آپ کوئی سرکل کریں کچھ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی بتا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی فیچرزیں اے آئے کی تو کافی اے آئے انیبل رہی ہے تو بڑا اپل نے نکالا تھا اپنے آئے پون کے لیے پر اب جو ہے یہ کافی اب انڈسٹری ٹرینڈ بن چکا ہے سیمسنگ نے بھی یہ ٹرینڈ کو کوپی کیا ہے پر یہ اچھی چیز ہے ایک طرح سے ہلڈی کامپوٹیشن ہوتا ہے کہ آپ اچھے پروڈکٹس دولے کر آئیں تو یہ ایک اس کی اچھی مثال ہے فنش اس کی مجھے بہت اچھی لگی ہے ہر چیز بہت اچھی ہے اب اس کے اندر کیمرے کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیمرہ کیسا لگا ہے مجھے تو یہ دیکھتے ہیں کیمرے کے طرح جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یہ فوٹو کا ہے اب فوٹو میں دیکھیں کافی زوم آگے بھی ہو جاتی ہے اس کی اور میں پہلے ویڈیو کو دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو سے زیادہ مطلب ہے کتنا کلیر ہے اس فون میں سے میں فون کو جو ہے نا کپچر کر رہا ہوں اس میں بھی کتنا کلیر آ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے کیمرے پہ بھی میرا دل آ گیا اس کا جو ویڈیو کیاپچر جو ہے نا پورا میکنیزم بہت اچھا ہے اس کا اور اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ ہے کیمرہ ٹو ہنڈڈ میگا پیکسل واؤ اور فرنٹ کا میرا خیال ہے کیمرہ ہوگا ٹویلت میگا پیکسل اور اس کے ساتھ یہ جو ریگلر کیمرہ جو ہے پیچھے والا بیک کا فیفٹی میگا پیکسل ہے میرے حساب سے بہت اچھا ہے اور اس میں دیکھیں پین کا بھی ہولڈر یہاں پہ لگا ہو ہے جیسے پرانے والوں میں ہوتا تھا اس کی فیچرز کافی ساری ہیں پر جو مجھے مین جو فیچرز مجھے جو ہے ایک نہیں ہے فون کے اندر وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ڈیوریبیلٹی اس کے حساب سے بہت اچھا ہے بیٹری لائف بہت اچھی ہے سکرچ ریزسٹنس اس کے اندر جو ہے کافی زبردست قسم کا اس میں مٹیریل لگا ہو ہے انٹی گلیر ہے اس میں اے ہائی بلٹ ہے اور کیا کیا بتاؤں ٹائٹینیم بس زبردست ہے اس کے حساب سے اس کی قیمت بھی دیکھیں تیرہ سو ڈالر ہے ٹو ففٹی سکس جی بی ٹو ففٹی سکس جی بی میرے حساب سے سے صحیح ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ ریکارڈ کر کے کلاوڈ میں جو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتانا تھا سیمسنگ ایس ٹویڈی فور آلٹرا تو یہ آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں ہائی ریزولیشن ٹو ہنڈ میگا پکسل ایٹھ کے ویڈیو ہاں بھائی یہ بات تو میں بتانا بھول گیا ویڈیو کی قوالٹی اپ ٹو ایٹھ کے ہے ہم تو فور کے بے بنا رہے ہیں اس کا بھی ڈبل ہے باپ لیول پہ ہنڈر ٹائمز سپیس زوم جو مون زوم کا جو فیچر ہے جو پہلے ایس ٹویڈی ون میں بھی تھا چاند کی طرف دیکھ کے آپ اس کو زوم کریں تو یہ فیچر اس میں بھی ہے which is a good thing اور یہ ٹیکس وغیرہ کو بھی آرٹیکلز کو سمبرائز کر دیتا ہے پورا تو بس دیکھیں بات تو ہے دم ہے بھئی اس کے اندر مجھے تو بہت پسند آیا چلیں بھی آج کا دن ہوا ختم اور اس بلوگ کو بھی انڈ کرنا ہے پر اس سے پہلے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھئی آج آپ کو سیمسنگ ایس ٹویڈی فور الٹرا اور اس کے ساتھ جو دو موڈل آئیں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے اور میں نے ایک سٹیپ بیک ہو کر یہ سوچا ہے کہ بھئی میرا فون ابھی بلکل ٹھیک چل رہا ہے نہ اس کے اندر کوئی ہارڈویر کے اندر کوئی پرابلم ہے نہ سوفیر کے اندر پرابلم ہے نہ کوئی سکریچ آیا ہے بیٹری بھی بلکل صحیح چل رہی ہے تو ابھی مجھے جو ہے نا فی الحال سیمسنگ ایس ٹویڈی فور الٹرا کو نہیں لینا چاہیئے جب تک یہ میرے فون کے اندر کوئی میجر خرابی نہیں آجاتی ہے تو اس وقت تک میں اس فون کو ہی رکھوں گا استعمال کروں گا آپ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس اگر اپشن ہو کہ آپ کو اپگریڈ کرانا ہے اپنا فون تو کیا آپ ایس ٹویڈی فور الٹرا کو لیں گے تو کامن میں ضرور لکھے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلے ولوگ میں ہوتی ہیں ملاقات اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ پیس